بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم باب نمبر چار تاریخ ریڈنگ پیچ نمبر تھرٹی ٹو انیس سو چھالیس کے انتخابات مسلم لیگ نے انیس سو چھے کے انتخابات میں تمام سیاسی جمعاتوں کو شکست دی مسلمانوں نے مسلم لیگ کو ووٹ دے کر ثابت کر دیا کہ پاکستان کا قیام عوامی اور جمہوری مطالبہ ہے عبوری حکومت انیس سو چھالیس ستمبر انیس سو چھالیس میں وائس رائے ہند نے کانگریس کو عبوری حکومت قائم کرنے کو کہا مسلم لیگ نے بھی عبوری حکومت میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تین جون انیس سو سنتالیس کا منصوبہ ہندوستان کی تقسیم کے فارمولے کو تین جون کا منصوبہ کرتے ہیں جس کے تحت ہندو سکھ اور مسلمانوں نے ہندوستان کی تقسیم کو تسلیم کر لیا کیا میں پاکستان چودہ اغسط انیس سو سنتالیس کو پاکستان مجھوڑ میں آیا اس وقت پاکستان دو حصوں مغربی اور مشر کی پاکستان پر مجتمی تھا قائد عظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے پاکستان کو زادی کے بعد بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہجرت پنجاب کی تقسیم کے فیصلے کی بنا پر لوگوں کو ہجرت کرنا پڑی جس کی وجہ سے ہزاروں بے گناہ لوگ زندگی سے ہاتھ دو بیٹھے اور پنجاب کے لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے لیاقت علی خان کا دو لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیراعظم بنے اور انہوں نے ملک کے مسائل کو حل کرنے کی برپور کوشش کی بعد میں سیاسی مسائل کی وجہ سے کئی حکومتیں تبدیل ہوئیں اور انیس سو اٹھاون میں مارش اللہ لگا دیا کیا اہم معلومات انتخابات کے ذریعے بننے والی حکومت کو جمہوریہ عوامی حکومت کہتے ہیں خوج کی حکومت اور اقتدار کو مارش اللہ کہتے ہیں جنرل محمد عیوب خان کا دور حکومت جنرل محمد عیوب خان کے دور حکومت میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان انیس سو پینسٹ میں جنگ چھوڑ گئے جس میں پاکستان کی بہادر فواج نے کئی گناہ بڑی ہندوستانی فوج کو شکست دی یہ وہ زمانہ تھا جب مادر ملت محترمہ فاطمہ جناہ رحمت اللہ نے ملکی سیاست میں عملی طور پر حصہ لیتے ہوئے جنرل عیوب خان کے خلافہ الیکشن لڑا جنرل آغا یحیہ خان کا دور حکومت جنرل عیوب خان کے بعد اقتدار جنرل محمد یحیہ خان کے ہاتھ میں چلا گیا پاکستان کے پہلے عام انتخابات انیس سو ستر میں ہوئے دسمبر انیس سو اکتر میں مشرقی پاکستان ہندوستان کی سازش کے نتیجے میں لگ ہو کر بنگلہ دیش کے نام سے ایک نیام ملک بنا اہم معلومات بنگلہ دیش کا پرانہ نام مشرقی پاکستان تھا زلفقار علی بھٹو کا دور حکومت مشرقی پاکستان کی الہدگی کے بعد پاکستان پیپل پارٹی کے چیرمن زلفقار علی بھٹو نے بیس دسمبر انیس سو اکتر کو اپنی حکومت قائم کی زلفقار علی بھٹو نے انیس سو تیہتر کا متفقہ آئین بنایا اور ایٹمی پروگرام شروع کیا اہم معلومات زلفقار علی بھٹو کا تعلق صبح چین سے تھا اور وہ محترمہ بنزیر بھٹو کے والد اور پاکستان کے پہلے منتخیب و وزیر آزم تھے جنرل زیاون حق کا دور حکومت انیس سو اکاسی میں جنرل زیاون حق نے ایک نامزد مجلس شورا بنائی جو انیس سو پچاسے تک قائم رہی نیکسٹ بینزیر بھٹو کی حکومت پاکستان پیپل پارٹی کی چیئرمن پرسن بینزیر بھٹو پاکستان کے دو مرتبہ وزیر آزم بنی انیس سو نوے میں صدر غلام اسحاق خان نے محترمہ بینزیر بھٹو کی منتخیب حکومت کو ختم کر کے دوبارہ انتخابات کا اعلان کیا انیس سو ترانوے کے انتخابات کے بعد محترمہ بینزیر بھٹو دوبارہ ملک کی وزیر آزم منتخیب ہوئے انہیں دو ہزار ساتھ میں شہید کر دیا گیا جنرل پرویزو شرف کا دور حکومت جنرل پرویزو شرف کا دور حکومت انیس سو نینانوے سے شروع ہوتا ہے ان کے دور حکومت میں اختیارات کی نچلی سطح پر متقلی اور مقامی حکومت کا نظام متعارف کروایا گیا اس دور میں کومی اور صبای اسمبلیوں میں خواتین کے لیے نشستیں مخصوص کی گئیں یونیورسٹریوں میں آلہ تلیم اور تحقیق کے شعبہ پر خصوصی توجہ دی گئیں سید یوسف رزا گیلانی کا دور حکومت دو ہزار آٹھ کے انتخابات کے بعد پاکستان پیپل پارٹی کے سید یوسف رزا گیلانی پاکستان کے وزیر آزم بنے ان کے دور میں اٹھارویں آئینی ترمیم منظور ہوئی جس کے نتجے میں صوبوں کو مزید اختیارات ملے میاں محمد نواز شریف کی حکومت میاں محمد نواز شریف انیس سو نبے انیس سو ستانوے اور دو ہزار تیرہ میں وزیر آزم بنے ان کے دور حکومت کے اہم کارناموں میں موٹر ویس کی تعمیر ایٹمی دمکے اور چین اور پاکستان رہداری منصوبے شامل ہیں میاں محمد نواز شریف کے دور میں ایٹمی دمکہ کر کے پاکستان کا دفاع مضبوط بنا دیا گیا ہر سال اٹھائیس میں کو پاکستان کے ایٹمی قوت بننے کی یاد میں ہمیں تکبیر بنایا جاتا ہے ہمارا ماضی اور ہار ہمارا ماضی پاکستان کو اپنے قیم کے ابتدائی برسوں میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بھارت سے آنے والے مسلمان مہاجرین کو بات کرنے کا مسئلہ بہت سنگین تھا سرکاری دفاتر تعلیمی ادارے بینکوں اور سنتوں کی کمی تھی سرکاری مناظمین کو تنقواد دینے میں مسائل کا سامنا تھا ریلوے سڑکوں پانی اور بجلی کے نظام کی بری حالت تھی سکول کالج ونیورسٹیوں میڈیکل اور انجینئرنگ کے اداروں کی کمی تھی انیسو اور تاریس میں قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی وفات نے ملک اور قوم کو ایک بڑے صدمے سے دوچار کر دیا ہمارا حال موجودہ دور میں پاکستان کی سنت نے ترقی کی تعلیم اور صحت کی بہتر سہولتوں کی فراہمی برامدات اور بیرونی ممالک میں پاکستانی افرادی قوت میں اضافہ ہوا ہر معاشرہ میں مسائل ہوتے ہیں مگر اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ حکومت ان مسائل پر قابو پائے پاکستان میں عبادی میں اضافہ بردنوانی دہشت بردی سیاسی ادم استحکام اور میاری تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے مسائل میں اضافہ ہوا لیکن یہ تیشدہ بات ہے کہ ہمارا حال ماضی سے بہتر ہے اور آج کے پاکستان کا شمار خطے کی جدید ریاستوں میں ہوتا ہے سیاحت دریافت کا زمانہ قدیم زمانے میں عمد ورفت کی سہولتیں کم ہونے کی وجہ سے ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر بہت مشکل تھا گیارمی صدی اسمی سے لوگوں کا رجحان سیاحت اور تجارتی راستوں کی لاش کی طرف ہوا اور وہ دوسری قوموں کے حالات جاننے کی طرف متوجہ ہوئے سیاہ اور مہم جو لوگوں نے نئے علاقے دریافت کیے مسلمان سیاہوں نے عالمی سیاحت اور دریافت میں خاصی دلچسپی لی اور دنیا کو بہت سے معلومات بہہم پہنچائیں گیارمی صدی اسمی سے پندرمی صدی کے درمیان زمانے میں انسان موجودہ دنیا کا پیشتر حصوں سے واقف ہو گیا تھا اس وجہ سے اس زمانے کو عام طور پر سیاحت اور دریافت کا زمانہ کہا جاتا ہے سوال نمبر پانچ مہدہ الکھنو پر نوٹ لکھیں جواب مہدہ الکھنو انیس سو سولہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پورا پیرا گراف جواب ہے اس کی پڑھائی پہلی ہو چکی ہے صفحہ نمبر 32, 33, 34 اور 35 کی پڑھائی کریں اور سوال نمبر پانچ اپنی کاپی پر لکھیں اور یاد کریں